اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا قرآن ہی رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور خلافت اور انہی کا قانون قائم رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم محمد مصطفی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر اور اللہ کے خلیفہ کے طور پر زمین پر تشریف لائیں گے اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ پہلی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا فرمائیں گے اور یہ باتیں ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتی ہیں مسلم شریف کی حدیث نمبر 392 میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا یعنی کہ اترنے کے بعد وہ پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑیں گے اور دوسری حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی اور تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 395 کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا جہاد کرتا رہے گا اور وہ قیامت کے دن تک جس بھی معارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہتریں گے تو اسی گروہ کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیں ہمیں نماز پڑھائیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کے بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو جہانی تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی تشریف لائے ہیں نہ کہ بطور نبی اور جہاں تک یہ بات آپ نے کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غیر نبی جو ہے وہ امامت کروائے اور نبی جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی ہوں گے نہیں وہ امتی کے طور پر آئیں گے لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے میں کلیریفیکیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تفصیلی حدیث ہے بخاری شریف کی 713 نمبر کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب علالت کا وقت تھا آخری ایام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ امامت کریں تو ارز کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نرم دل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہ کروا پا رہے ہیں حالانکہ ان کے درمیان موجود ہوں تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور رکت تاری ہو سکتی ہے ان کے اوپر تو شاید وہ ادا نہ کر پائیں تو حضرت عمر کو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی امامت کے لیے حکم جاری فرمایا لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امامت کے لیے کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہارے سے حضرت میں تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف تشریف فرمائی اور بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز مکمل فرمائی تو اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی ملتا ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی نماز ادا فرمائی تو یہ میں کلاریفیکیشن کے لئے بتا رہا ہوں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بطور امتی تشریف لائیں گے اور اسی کو ثابت کرنے کے لئے وہ اقتدام نماز ادا فرمائیں گے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر اس کے بعد سے کیونکہ وہ ایک نبی رہ چکے ہیں ان کا مرتبہ مقام زیادہ بڑا ہوگا اس کے بعد سے خلیفہ وہ ہوں گے یعنی اللہ کے زمین پر خلیفہ وہ ہوں گے حکومت اور حکمرانی ان کی ہوگی اور حضرت امام مہدی ان کے نائب کی حصیت میں اور ان کے بعد ان کا مقام ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ سنہرہ دور دکھائے اور اس سے پہلے آنے والے فتنوں سے فتنہ دجال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہمارن الحق حق ورزقنا تباع ورزقنا اشتنابہ آمین یا مجیب الساہلی